اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو پاور آف پاکستان آج ہم بات کریں گے جیف سیونٹین تھنڈر کے بیک گراؤنڈ کی آیا پاکستان نے اسے کیوں بنایا اور کیا ضرورت محسوس ہوئی دوستو جیف سیونٹین تھنڈر ایک ایسا تیارہ ہے جو کہ نہ صرف پاکستان کی ضروریت کو پوری کرتا ہے بلکہ پاکستان اسے افورڈ بھی کر سکتا ہے ایزی لی پاکستان نے جیف سیونٹین کو ایک ملٹی رور فائٹر کے طور پر بنایا تھا جو کہ مراج تھری فائیو ایف سیون پی جی کرو پلیس کیا جانا تھا اس کی یونٹ کوسٹ جو تھی وہ پچیس ملین ڈالر لگائی گئی تھی اور اس کا جو پروجیکٹ کوسٹ تھی وہ فائف ہنڈر ملین ڈالر تھی ایک ایسا تیارہ ہے جو کہ کم قیمت کے ہونے کے لحاظ سے اپنے کمپیٹیٹر میں خاص طور پر جو ویسٹرن کمپیٹیٹر تھے ویسٹرن فائٹر جیٹ ان سے کمت میں بہت ہی کام ہے نائنٹین ایٹی نائن میں یو ایس کی طرف سے جب ایکنومک سینکشنز پاکستان پر لگے تو اس کے بعد پاکستان نے ایک پروجیکٹ سیبر ٹو کے نام سے لانچ کیا سیبر ٹو کا مقصد یہ تھا کہ وہ یو ایس سے چائنہ اور جرمنی کے جو ڈیزائن ہیں ان کو سٹڈی کرے ان کی آویونکس پر سٹڈی کرے اور ایف سیون کو اپگریڈ کرے اسی سال چائنہ اور جرمنی نے بھی ایک پروجیکٹ سوپر سیون کے نام سے لانچ کیا اور اسی سال نائنٹین ایٹی نائن میں چائنہ پر بھی سینکشن لگ گئے اور پولیٹیکل وجوہات کی بنا پر جرمنی نے یہ پروجیکٹ چھوڑ دیا نائنٹین ایٹی ون میں چائنہ نے خود ہی یہ پروجیکٹ سوپر سیون کے نام سے لانچ کر دیا اور کچھ ہی سال بعد نائنٹین نائنٹی فائی میں پاکستان نے چائنہ کے ساتھ ایک پروجیکٹ سائن کیا جس میں وہ سوپر سیون میں شامل ہو گیا اس کا ڈیزائن اور ایفیونکس میں فیفٹی فیفٹی کا پارنرشپ کے دور پر اس پروجیکٹ کو منوریڈم آف انڈرسٹیننگ کا نام دیا گیا اکتوبر انیس سو پچانوے میں پاکستان نے ایک ویسٹرن کمپنی کا ایفیونکس سسٹم جو تھا اسے سلیکٹ کیا اس میں نیوگیشن سسٹم ریڈار ہیڈ آف ڈسپلی الیکٹرونکس سسٹم وغیرہ مطلب جتنے بھی ویونکس کی چیزیں تھیں وہ ساری اس کمپنی سے لی جانی تھی انیس سو ٹانوے میں پاکستان اور چائنہ نے ایک لیٹر آف انٹینٹ کے نام سے سائن کیا ایک معاہدہ اس معاہدے کے مطابق پاکستان اور چائنہ مل کے ایک ائر فریم ڈیزائن کریں گے اپرل انیس سو نانوے کو روس نے آر ڈی تیس کا انجن جو ہے وہ پاکستان کو اوفر کیا اس انجن سے پہلے بھی ساؤتھ افریقہ اور سوہ ویسٹرن کمپنییں جو تھی وہ پاکستان اور چائنہ کو یہ اوفر کر چکے تھے انجنز کی جون انیس سو نانوے کو پاکستان اور چائنہ نے جوائنٹلی ڈویلپمنٹ پروڈیوس ایف سی وان سوپر سیون کے پروڈجیکٹ پر سائن کیا اس معاہدے کے مطابق دونوں فورسز فیفٹی فیفٹی کی پارٹنرز ہوں گی انیس سوٹھانوے کے بعد نیوکلئر ٹیسٹ ہوئے اور نیوکلئر ٹیسٹ کی وجہ سے پاکستان پر دوبارہ سے سینکشنز لگ گئے ان سینکشنز کی وجہ سے پاکستان کوئی بھی کام مکمل طور پر نہیں کر سکا ٹھیک طریقے سے جیسے مطلب ہے کہ اٹھارہ مند تک تو کوئی پیشرف دی نہ ہوئی ڈیلیوری سسٹم رک گیا ورکنگ رک گئی چائنیز آنا رک گیا یہاں پہ نہیں انجینئرز وہ نہیں آئے اور پاکستان کو باہر سے کوئی چیز نہیں ملی پھر پی ایف نے اس ڈویلپمنٹ پروگرام کو دوبارہ سے شروع کیا اس کا ایویونکس اور ایئر فریم دوبارہ سے چائنہ کے ساتھ مل کر بنانے پر کام کیا پاکستان اس پر کافی کام پہلے ہی تیار اپنے طور پر مکمل کر چکا تھا اس لئے زیادہ دیر نہیں لگی اور دوزار دو میں پاکستان نے جی ایف سیونٹین کا ڈیزائن مکمل کر لیا ایویونکس جو تھی وہ پاکستان نے چین سے کی مدد سے جو جی ٹین میں یوز ہو رہی تھی وہی ایویونکس پاکستان نے سلیکٹ کی زیادہ تر ایویونکس وہی تھی تو اس سے زیادہ مشکل بھی نہیں آئی اور ایک تو بہت کم قیمت پہ مل گئی اور دوسرا ٹرانسفر ٹیکنالوجی گوریا سے ٹائم بھی زیادہ نہیں ہوا اور ایک سال کے اندر ہی پاکستان نے اپنا لو کوسٹ انتہائی کم قیمت پہ ایک فورٹ جنریشن یا تھری پوائنٹ فائیو تھری پوائنٹ فائیو جنریشن کا ایک بہترین تیارہ جو کہ دنیا کے سامنے منظر عام پہ آیا لیا گیا فرسٹ پروٹو ٹائپ دو ہزار تین کو لانچنگ کے لئے تیار تھا اور دو ہزار تین میں ہی اس کی فیسٹ فلائٹ کی گئی دوستو یہ ہیران کن طور پر جی ایف سیمٹین کی انتہائی کم قیمت تھی کیونکہ اس کے مقابلے میں اسی انہی سپیسفیکیشن میں باقی ویسٹرن جہاز جو تھے وہ ڈبل سے بھی زیادہ قیمت پہ مل رہے تھے جبکہ پاکستان کا یہ جہاز ہیران کن طور پر انتہائی کم قیمت پر اور بہترین اویونکس ڈیجیٹل سسٹم مکمل طور پر اس کا جتنا بھی سسٹم تھا وہ ڈیجیٹل تھا باقی جو کہ ویسٹرن جہازوں میں ڈیجیٹل سسٹم اتنا نہیں لگایا گیا تھا ایف سکسٹین میں بھی حالا کہ ایف سکسٹین اے بی میں بھی ڈیجیٹل سسٹم نصب نہیں تھا اور جی ایف سیمٹین جو تھا بلاک ون یہ مکمل طور پر ایک ڈیجیٹل نظام کے طور پر بنایا گیا یا الیکٹرونکس چیزیں لگائی گئی اس کے اندر کوئی بھی آنالوگ سسٹم موجود نہیں تھا اس لئے یہ جہاز اپنی قابلیت کے لحاظ سے دنیا کا بہترین اپنی نویت کے جہازوں میں سب سے بہتر جہاز کے طور پر مانا گیا آج بھی اسی لئے اس کو تمام ایئر شوز میں اجاز دی جاتی ہے داکہ وہ دنیا کے بہترین جہازوں کے ساتھ شوز میں شامل ہو اس کی ایکوریسی اور رینج کے لحاظ کی وجہ سے اس کو سب سے زیادہ فوقیت دی جاتی ہے کیونکہ اس کی رینج پچیس سو کلومیٹر تک ہے جبکہ باقی کسی جہازوں کی قیمت جتنی بھی رینج ہے وہ دوہزار دوہزار بائیس سو اس سے اتنی ہوتی ہے تیجس کی بھی اٹھاران سو کے قریب ہے جبکہ پچیس سو بلوک ون کی ہی رینج ہے باکستان نے اور بلوک ٹو ریفیلنگ کے بعد اس سے بھی زیادہ اس کی رینج بڑھ جاتی ہے تو آج کی لئے اتنا ہی تھا تینکیو فور واتنگ اللہ حافظ بائی بائی لائک اور کمٹس کرنا مت بولے گا اللہ حافظ